اسلام علیکم آج کے سکیچ اپ کے ڈیٹوریل میں پچھلے ڈیٹوریل میں ہم نے پڑھا تھا ریکٹینگل ٹول کی بارے میں تو آج ہم پڑھیں گے ریکٹینگل ٹول کے بارے میں ریکٹینگل ٹول تو بلکل سمپل ہے بس اس کو ہم کوئی بھی ریکٹینگل ڈراغ کرنے کو دیتا ہم اس کو اسمحال کر سکتے ہیں بہت سے 3D اوبجیکٹ ایسے ہوں گے جہاں پہ آپ کو کرب ریکٹینگل ڈراغ کرنے پڑ جائیں گے تو ان کو ڈراغ کرنے کے لیے کہ وہ کتنے ہیں اینگل پہ ہوں گی ان کا سائز کیا ہوگا تو ریکٹینگل ٹول بہت ہی ایمپورٹن ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم ریکٹینگل ٹول پہ جانے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ ڈراغ میں جا کے شیفز میں جا کے ریکٹینگل میں جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈسپلی میں آ کے یہاں پہ ریکٹینگل اور اس کے نیچے ریکٹینگل ٹول موجود ہے اور یہ ہے یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ٹول کا اپشن آگیا ہمارے پاس اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دو پوائنٹ ہم نے سلیکٹ کرنے ایک ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کیا اور دوسرا یہ ہم نے گرین ایکسز میں یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کر دیا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہمارے پاس یہ ایک اینگل آ رہا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو کہاں پہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائک اس کو یہ لکھاو آ رہا ہے ہمارے ساتھ ہی نیچے اینگل 36.6 یہ اس کا اینگل ہے اس کی لینڈ بھی ریوی ہے ہم ان کو اپنی ملز سے لینڈ بھی دے سکتے ہیں اور اس کا اینگل بھی اپنی ملز سے دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو ڈاک کر دیتے ہیں لائک 45 اور اگر ہم نے ایک دوسری ریکٹینگل لینی ہے تو ہم ان دونوں پوائنٹ کو دوبارہ سلیکٹ کریں گے اور دوبارہ سلیکٹ کر کے ہم اس کو ریڈ ایکسس میں بھی دے سکتے ہیں ہم اس کو بلیو میں بھی دے سکتے ہیں اور اب بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں یہ ریڈ میں یہ یہ ہمارے پاس کچھ ایسی شیپ بن گئی ہے اگر ہم لائن ٹول لیتے ہیں لائن ٹول کو ہم یہاں پر ڈاک کرتے ہیں اور اس کو اس سیٹ سے بھی ڈاک کر دیتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک شیپ بن گئی ہے تو روٹیٹنڈ ریکٹینگل ٹول بہت امپورٹن ہے جب آپ کوئی بھی ایسا 3D اوبجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو ڈیفرینٹ اینگل کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ڈیفرینٹ اینگل سے کچھ چیز ڈرا کرنے پڑتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے یوسفول ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو روٹیٹنڈ ریکٹینگل ٹول اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا ملتے ہیں ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ اللہ حافظ